اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو حکیم احمد یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کی سبی بھائی خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو بھائیو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کی جو آپ نے نفس پر نہیں لگانا یعنی عضو پر آپ نے اس کی مالش نہیں کرنی بلکہ آپ نے اس کی جو مالش کرنی ہے وہ نفس پر کرنی ہے اور پیرو کے تربے پر کرنی ہے دوستو اگر آپ نفس پر اور پیرو کے تربے پر اس کی مالش کریں گے تو فوراں سے ہی اندر سے آپ کا عضو باہر آ جائے گا جی ہاں دوستو بہتی زبردست تیل آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کس طرح سے یہ بنانا ہے کیا کیا اس میں ملانا ہے سب چیزیں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کی کس طرح سے آپ اس کو اپنے تلو پر اور اپنی نفس پر لگائیں گے تو کیسے یہ آپ کے عضو کو لمبا کرے گا دوستو نفس وہ ہوتی ہے جو آپ کے بعضوں کے برابر میں ہوتی ہے وہ آپ اس جنہ آپ نے اپنی نفس پر اس کو لگانا ہے تو چلی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے میری ریکویشٹ کی چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستو اس تیل کو بنانے کے لیے آپ نے کنیر کی جڑ لینی ہے کنیر کا جو فول ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے گھروں میں دیکھتے ہوں گے یہ سفید کلر کا بھی ہوتا ہے اور یہ دوسرا گلابی کلر کا بھی ہوتا ہے اگر آپ کو یہ کسی کے گھر میں مل جائے تو آپ نے اس کی جڑ لینی ہے اور اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو پھر آپ نے پنسار اسٹور پر جا کر وہاں سے اس کی جڑ لینی ہے یہ آپ نے دو طولہ لینی ہے اس کے بعد آپ نے دیسی گائیں کا گھی لینا ہے دوستو گھی کو آپ نے کنیر کی جڑ میں ملا کر اس کو کوٹنا ہے دوستو جب یہ اچھی طرح سے کوٹ جائے دونوں چیزیں ایک جسم ہو جائے یعنی آپ نے ان کو ہمام جستے میں ڈال کر اتنا کوٹنا ہے اتنا کوٹنا ہے کہ دونوں چیزیں مکس ہو جائے تو آپ نے اس کو اپنی بازو پر اور اپنے پیروں کے تلوے پر لگانا ہے آپ نے زیادہ نہیں لگانا تھوڑا ہی لگانا ہے کیونکہ روجانہ آپ نے اس کو لگانا ہے پندرہ سے بیس دن تک آپ نے اس کو لگانا ہے یقین مانیے جب آپ اس کو لگائیں گے تو فوراں سے ہی آپ کا اوزو اندر سے باہر آ جائے گا یعنی اس کی جو گرمائش ہوگی جو یہ تیل ہوگا اس کا جو اثر ہوگا وہ آپ کے اوزو تک پہنچے گا اور اوزو فوراں سے ہی اندر سے بل سے باہر آ جائے گا تو بہت ہی زبردست چیز میں نے آپ کو بتائی ہے امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پرسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پرسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں